موسیقی لیکن پاکستان میں آپ کہہ لیں ہر طرف ہر کوئی انسرٹن ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے کب ہوں گے الیکشن کیونکہ اگر ٹیکنکلی دیکھا جائے تو اکتوبر میں الیکشن ہونے تھے لیکن پاکستان ہے تو کہا یہ جا رہے ہے فیب میں الیکشن ہوں گے اور فیب کبھی کچھ کنفرم نہیں ہے یہاں تو رات و رات گیم پلٹ جاتی ہے تو پھر فیب تک تو بہت دور کی بات ہے تو انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی جے پی ورسز کانگریس جو ہے وہ بہت نیشنل لیول پہ یہ گیم چلتا ہے تو دیکھتے ہیں ایک ویڈیو آئی ہے جس کا ٹائٹل ہے ایٹی ایم کی سرکار پیچرنگ کانگریس چھتیس گرڈ ایک چھتیس گرڈ ایک آپ کو پتہ ہے پروونس ہے انڈیا کا وہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا سین ہے سبسکرائب کر لو بیل ایکن پریس کر لو اور نئی نی چیزیں سیجیسٹ کرو آئیے دیکھتے ہیں 3 2 1 کانگریس پارٹی کے لیے ایسے بٹو رہے اور نکل گئے ستیس گرڈ ایک ایٹی ایم کی طرح ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ٹھکٹا بگلیے چھتیس گرڈ کی جنتے کے سامنے ایک تیہای کا ھیک تیہیں اوہ واق میں ہے تو ساتن پر آپ کا اتتار ہوتا ہے فرنکو آپ نے پاس جال میں کپلے کتالے اتیاتار اور لوٹ خصوت کرنے کا کام کیا ایلیکشن میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں شراب میں لوٹ شراب میں لوٹ کے وشے کو سامنے رکھنے کے لیے میں اپسٹھت ہوں کہ چھتیس گھڑ میں جو ایک سائز میں لکر سیل ہوتی ہے بکری ہوتی ہے شراب کی جس پر پردیش کو ڈیوٹی ملتی ہے اس کو ایک سنڈیکیٹ بنا کے کس طرح سے دو ہجار ایک سو ایک سکت کروڑ کی لوٹ ہوئی ہے جو سرکار کو آنی چاہیے دیں اور کیسے یہ سنڈیکیٹ چلتا ہے وہاں آٹھ سو شراب کی دکانیں ہیں سارا کچھ راج کے دوارا کنٹرول ہوتا ہے پرائیویٹ کو جگہ نہیں ہوتی ہے اس میں کتنی شڑیانت کر کے اس لوٹ کو انجام دیا گیا جس کا ایک بڑا حصہ اس لوٹ کا وہاں کے راجنیتک لوگوں کے پاس جاتا تھا جتنی corruption scandal ہیں کانگریس کے جس کو لے کر راوزیوینیو کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے چھتیزگر میں کول بلوک کے آونٹن سے جڑے ماملے میں یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے راوزیوینیو کورٹ نے کانگریس کے پورو راج سبھات سانسد ویجے درڈا کو دوشی ٹھہرایا ہے راوزیوینیو کورٹ نے ماملے میں سبھی روپوں کو دوشی ٹھہرایا جب راہل گاندھی جی نے پریس کانفرنس کیا آپ نے بھی سنا ہوگا میں لکھت میں پریس کانفرنس لے کر آیا راہل گاندھی ایتنا چھوٹا پریس کانفرنس ایتنا راہل گاندھی میڈیا والوں کو کہا لوگتندر کی ہتیا ہو گئی شریراہل کاندھی شریراہل کاندھی شریراہل کاندھی سیویج سیویج 36 گڑ کے ایلیکشن اسی کے ہراؤنڈ یہ سارا ویڈیو تھا اور ایم ریلی سرپرائز کانگریس کتنے دڑھلے کے ساتھ کرپشن کرتی ہے مطلب اگر میڈیا پر سکینڈل آ بھی جائے تو سیدھا یہ کی پولیسی ہے میں تھوڑی مانوں گا یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان پیپل پارٹی یا پاکستان طریقہ انصاف سب کو پتا ہے کہ جب جب یہ حکومت پر رہے ہیں انہوں نے کھایا ہے دبا کے کھایا ہے لیکن وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں عوام کرپشن مٹانے کے لیے ہمیں ایک اور موقع اور دیں تو میرے کیال میں کافی سیمیلیٹی ہے پیپل پارٹی اور کانگریس کی سرکار اور ان کی جماعت اور ان کی پارٹی پارٹی لیڈرشپ میں دیکھیں نا ان کے ہاں بھی ایمپورٹیڈ پپو ہے کانگریس کے ہاں اس کا نام ہے راہل گاندی ہمارے ہاں بھی ایک ایمپورٹیڈ پپو ہے جس کا نام ہے بلاول بھٹو تو یہ پاکستان میں تو چلو اسٹیبلشمنٹ ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہے جیسے عمران خان آئے تھے ایمپورٹیڈ پپو ہیں وہ بھی اور ان کو کس طرح سے دوزار نو کے بعد پاور میں لے کے آیا کہ ہم سب کے سامنے ہیں ہم سب نے وہ سیاست کا فیس دیکھا ہے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے کے بعد انہیں اب چوکری میں یعنی جیل میں پھیک ہوئے تو بلاول صاحب کہا یہ جا رہا ہے اگلے پرائم منسٹر ہوں کے پاکستان کی حد تا کہ اس کی کوئی کیا اچیومنٹ کیا ہے اس کی لائف میں باہر پڑا ہے باہر ایجوکیشن لی اور یہاں پہ آکے حکومت کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نا گھورے چلے گئے اور اپنے کتے چھوڑ گئے یہاں پہ وہ والا ہی صاحب ہے تو کانگریس کا بھی کچھ یہی صاحب ہے کھاؤ پیو موج مارو اور بعد میں یہ کھاؤ آپ نے تھوڑی کی ہے کرپشن تو الیکشن کا محول ہے ایسی ویڈیوز ہمیں میں بہت ساری دیکھنے کو ملیں گی لاسٹ والا کلک مزدار تھا سب سے چھوٹی کی پریس کانٹ وہ بسکلی سرکیسٹک میں میں لے رہے تھے وہ سمری رکھ تریف ہو رہی ہے مزا آیا بارال دیکھ کے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو پر اپنا خیال رکھئے گا see you guys